اگرہ کی فرنسک لیپ کے سرکاری ملازم امرت لال پشکر کی مانے تو ایک بار صاحب نے ٹھان لیا تو عدالت گنہگار کا بال باقا بھی نہیں کر سکتا مرڈہ جیسے سنگین کیس میں جاش کے لیے لیپ بھیجی گئی گولی یا پھر کارتوس بدلنے میں وہ اتنے ماہر ہیں کہ خطرناک مجرم بھی عدالت سے ہو جاتا ہے بائزت بری آگرہ کی فرنسک لیپ کے چپراسی امرت لال پشکر نے لیپ کے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر روداز سے ہمیں ملوایا تاج محل کے گیٹ کے پاس روشنی کم ہونے کی وجہ سے روداز صاحب نے یہاں اپنا موبائل آن کر کے اس کی روشنی میں کاغذات دیکھے اور پھر کہا کہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ہو جائے گا زندگی سے ایک سی محل کے چھوار ایک سی پاری خلاف کچھا ہے لیکن اسمبر ہی ہے یہ ہے کہ پسیل کی زندگی کیا مراسی ہے آپ میں جیسا تو دیکھاتے بھی سی ایک کم رسک لے گا کم رسک لے گا اور جیسو مرد نتا صحیح پاشاچے گا جیسہ ہم پیار مجھاتا ہے تو دیکھا آپ نے آگرہ کی نامی فورنسک لیپ کا ایک ذمہ دار افسر کس طرح کر رہا ہے سچ کو جھوٹ میں بدلنے کا سودا اور اس کام کے لیے اس اسسسنٹ ڈیریکٹر صاحب کو چاہیے اپنے حصے کے پورے پچاس ہزار روپے اتنی رقم لے کر وہ بے خوف ہو کر کوٹ کو بھی گمراہ کرنے کو تیار ہے اچھا صاحب ایک چیز بتائیے گا اگر آپ نے ہمارے فورنسک لیپ کا کر دی ہو کہ یہ گولی تھا جو بھی ہوتا تمنجہ اس کا یہ گولی نہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں کوٹ میں تو دکھت نہیں آئے گی اس کو کیا دکھت نہیں آئے گی کوئی دکھت نہیں ہے یہ اگر یہ ہنچا چلا جاتا ہے کہ یہ اس کے بعد نہیں چلا ہے تو کوئی دکھت نہیں مطلب یہ کھوک ہے وہ کارٹوس اس دیسی پسطول سے نہیں چلا ہے اس سے زیادہ ساپ تو بھی رکھت نہیں چاکی اور آپ کا لکھا ہوا دکھت نہیں ہے وہ کھوٹ مانے کی مانے کی نہیں ساری اس کے سنے پھلے اس نے تو اب اس نے نکالی لوگ ان کو تو اس کے بعد